اٹھارہ سو ایکسٹھ کا کانسل ایکٹ اٹھارہ سو ایکسٹھ کے کانسل ایکٹ میں یہ پرودھان کیا جاتا ہے وائزرہ کے کانسل میں چھے ممبر چھے ممبر میں سے تین ممبر بھارتی ہونا انیواری کر دیا جاتا ہے جس میں تین بھارتیوں کو وائزرہ کے کانسل میں زگا دی جاتی ہے بنارس کے راجہ، پٹیالہ کے راجہ اور سردن کر رہا یہ تین ویکتی کو جو ہے چنا جاتا ہے ٹھیک ہے وائزرہ کے کانسل میں اور یہ جو چنا جاتا ہے ان کو گیر سرکاری صدست کے روپ میں چنا جاتا ہے یعنی کی وائسرا کی کانسل میں ان کو ایک سمیت سکتی ہے یہ decision جو ہے permanently جو ہے اس کو اس طریقے سے forcefully نہیں لے سکتے ہیں سارا کا سارا power جو ہے وائسرا کے پاس ہے سیکنڈ جو اٹھارہ سو ایکسٹرٹ میں کیا جاتا ہے کچھ ویدان پریصد بنائے جاتے ہیں جیسے بنگال میں بنائے جاتا ہے نورت ویسٹ فرنٹیر میں بنائے جاتا ہے پنجاب میں بنائے جاتا ہے 1862 میں بنگال میں نورت ویسٹ فرنٹیر میں 1862 میں 1862 میں تو بنگال میں ہو گیا اور 1866 میں ہو گیا آپ کا نورت ویسٹ فرنٹیر میں اور 1897 میں جو بنا جاتا ہے پنجاب میں بنائے جاتا ہے یہ فیچرز ہو گیا اور کانسل بنائے جاتا ہے ویدان پریصد بنائے جاتا ہے اور یہ ساری کی ساری چیزیں 1861 میں کی جاتا ہے وائسرا کو پورا پاور ہے سیننے کا ماملے لینے کا ویدان ویدی بنانے کا ایکزیکیوٹ کرنے کا سارا پاور بھائسلہ کے پاس ہے اٹھارہ سو بیرانوے میں گیر سرکاری سدرسوں کے سنکیہ بڑھا دی جاتی ہے اٹھارہ سو بیرانوے کے ایکٹ میں گیر سارا کے سرکاری سدرسوں کے سنکیہ کانسل میں بھی بڑھا دی جاتی ہے اور اسٹیٹ میں بھی بڑھا دی جاتی ہے مطلب جس جگہ پہ اسٹیٹ تھا کانسل تھا تو یہ آپ کو وائس رائے کے پاس بھی ابھی سمیت پاور ہے سوری انلیمیٹیڈ پاور ہے سارا کا سارا سکتی وائس رائے کے پاس ہے تو یہ فیچر 1800 برانگ بکا ٹھیک ہے نیکسٹ ہے 1909 1909 کا اور مارلے منٹو ریفارم اس کو کہتے ہیں اور اس کو ایک کہہ سکتے ہیں کہ بھارت کو توڑنے والا ایک دینیا میں اس کو کہا جاتا ہے داندھی جی نے اس کو کہا تھا کہ یہ بھارت کو توڑنے والا دینیا میں تو مارلے منٹو وائس رائے ایکچولی میں کیا تھا کی منٹو جو تھا وہ وائسرا ہے تھا اور یہاں پہ جو مارلے جو تھا وہ پارلیمنٹ ویدھان جو بریٹس پارلیمنٹ تھا اس کا وہ ایک ممبر تھا تو یہ چیزیں یہاں پہ کی جاتی ہیں تو اس میں کیا کیا جاتا ہے مارلے منٹو ریفورم میں کیا جاتا ہے کہ مصل جو کانسل جو تھا کانسل میں جو چن کر کے جو لوگ جاتے ان کو مسلمان کنڈیڈیٹ کو چننے کے لیے مسلمان لوگ کا ہی جو ہے vote کو جو ہے یہاں پہ کر دیا گیا کہ مسلمان candidate کے لئے مسلمان vote کر سکتے ہیں تو یہاں پہ انہیں سنوں میں یہ پرادان کر دیا انوپورک پرشنے پوچھ سکتے ہیں یعنی کہ کانسل کے جو میمبر ہے گیر سرکاری میمبر جو ہے وہ انوپورک پرشنے پوچھ سکتے ہیں انوپورک پرشنے کا مطلب ہوتا ہے کہ suppose that میں نے کچھ کہا میں نے کچھ سپیچ دیا اور اس میں سے آپ کو کوئی سوال جو ہے پوچھنا ہے آپ وہ سوال مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو میں نے وہ سوال کا جواب آپ کو دے دیا ٹھیک ہے اور پھر جواب جب میں نے دیا اس میں پھر ایک question آپ کو create ہو گیا پھر میں نے یہ اجازت آپ کو دیا کہ ہاں پھر سے وہ question آپ دوسرا question آپ جو ہے counter question پوچھ سکتے تو انہوں پورا question بھی یہی تھا counter question ٹھیک ہے اور ساتیندر پرسانت سینات کو جو ہے first law member جو ہے نیوٹ کیا گیا تھا وائزرہ کے کونسل میں first law member law member مطلب یہاں پہ جو ہے include کیا گیا تھا سنتیندر پرسانت کو ٹھیک ہے اور یہی سے communal electoral system جو ہے start ہوا تھا یعنی کہ مسلمانوں کو کے پرتنیدیو کو مسلمان vote کے دوارہ چلنے کا جو پردان کیا گیا تو یہ ہمارے آنے والے سمیں کے لیے بہت ہی زیادہ جو ہے پیڑا دائک اور بہت ہی زیادہ خطرناک ثابت ہوا ہے ٹھیک ہے جس کے وجہ سے ہمارے دیس کا ویواجن بھی ہو گیا